امی خلاد رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا جگڑ کا ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا کیسے اپنے جسم کا خون سینج کے اس کو پالا ہوتا ہے اپنی مستقبل کی امیدیں اور عرضوںیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے کچھ روایت میں آتا ہے بیٹا اور کچھ میں آتا ہے باپ اور کچھ میں آتا ہے دونوں واللہ ایک تھا دونوں انہوں تھے باپ تھا بیٹا تھا ان کے بیٹے اور باپ کے شہادت کی خبر ملتی ہے حضرت امی خلاد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے صحابہ اکرام کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے اور ایک ساتھی کہتے ہیں امی خلاد اس غم کے سانہے میں اس غم کی حالت میں اور ایک بیٹا ایک باپ سے محروم ہو گئی اس غم میں بھی آپ اپنا آپ اپنے چیرے کو چھپائیں ہوئے ہیں آپ اپنے نکاب اور اپنے پردے کے اتمام میں ہیں بہت بڑا میسیج دیا تھا امی خلاد نے امی خلاد نے فرمایا تھا میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے میں نے اپنا باپ اور اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی اپنی حیاء نہیں کھوئی آج آج دکھ کا لمحہ ہے انہوں نے تو حیاء نہیں کھوئی تھی آج لگتا ہے کہ ہم بحثیت قوم حیاء کو کھو نہیں حیاء کو بیچ بیٹھے ہیں ہم بحثیت قوم حیاء کا سودھا کر بیٹھے حیاء کو کہیں جمع کر کے شاید جزیرہ تل عرب میں پھینک آئے ہیں غرقات کر دیا ہم نے اپنی حیاء کو خوشیوں کے موقع غموں کے موقع خوشیوں کے موقعوں سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں آج خوشیوں کے موقعوں پر بڑے بڑے نیکوکاروں کی حیاء کی جل باب اتر جاتی ہے چیرے کھل جاتے ہیں اپنے زد کرنے والے شہروں اور اپنی تاقید کرنے والی اور لاتوں کے سامنے سر جھک کے ہیئر سٹائل بن جاتے ہیں شادیوں پر بیانوں پر مہندیوں پر ڈھولکیوں پر بڑے بڑے قرآن پڑھنے والوں کا ایمان پھسل جاتا ہے امی خالات کا واقعہ یاد رکھئے گا غم کی خوشی کی خوشی کی خوشی سے بہت زیادہ بڑی آزمائش اتنے بڑے غم کے سانہیں کے اندر بھی اپنا پردہ نہیں کھولتی نظر آ رہی موسیقی موسیقی موسیقی